تغزل کے میدان میں آج تک میر کا برابری کا دعوی کوئی شائر نہ کر سکا کیوں نہ کر سکا تغزل مطلب غزل کے میدان میں تغزل غزل کو کہتے ہیں غزل کے میدان میں آج تک میر کی برابری کا دعوی کوئی شائر نہ کر سکا کیونکہ انہوں نے دلی کی تباہی اور بربادی کے جو مناظر دیکھے تھے ان کی جھلک ان کے کلام میں صاف طور پر نظر آتی ہے انہوں نے غزل میں اپنی دلی کیفیت کو اپنی شہر دلی کو خاص طور پر بیان کیا کیونکہ دلی ایک خاص مرکز تھا تمام شورا کے لیے اور دلی ایک ایسا واہ شہر تھا جہاں پر علم و عدب کے چشمے پوٹھے تھے اور علم و غزل کے لیے نئی نئی کومپلیں کھیلی تھی نئے شورا جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے اور یہی سے اردو شائرے کو بہت فروغ حاصل ہوا تھا دنیا کی بے سبادی کی مذہب ان کو بڑی خوبصورتی سے بانتے ہیں دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے تو انہوں نے لوگوں کو سرور کم اور حالات اور اپنی انسان کو اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع انہوں نے اپنی شائری میں بیان کیے ہیں میر کی بہریں مترانم اور شیری ہوتے ہیں مترانم اور شیری کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی شائری میں غزلیات میں کافیوں کی تقرار سے ایک خوبصورت احساس اور کیفیت پیدا کرتے ہیں اس لیے ان کے کلام میں نیا لطف پیدا کر دیتا ہے مزہ آتا ہے انسان بار بار کافیوں ردیف کی تقرار سے ان کے کلام کو پڑھتا رہتا ہے خوبصورت تشبیحات کی استعمال پر انہیں پوری قدرت حاصلیں آپ کون سی دیکھیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیں پنکری ایک گلاب سی ہے یہ انہوں نے اپنے محبوب کی نازک لبوں کو گلاب سے تشبیح دی ہے آپ لوگ ان کی کلام کو غزل کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مختلف تشبیحات کا خود آپ اندازہ بھی لگا لوگے انشاءاللہ یہ عظیم شاہ اٹھارہ سو دس کو اس جہانے فانس سے رخصت ہوئے اور لکھنوں میں ہی اسودہ خاک ہیں یعنی لکھنوں میں ہی ان کی وفات ہوئی اور ایک اور بات بیٹے کہ غالب یہ ان کی اصل پیچان جو تھی وہ غزل گوئی تھی اور غزل میں خلوص درد غم اور سادگی کی کیفیت تھی یہ ان کے کلام کی مین خوبیاں تھی جس کی وجہ سے انہیں دیگر شہراء سے زیادہ پذیرائی حاصل کی اور مولوی عبدالحق جو کہ بھوائے اردو کہلاتے ہیں انہوں نے انہیں سرتاج شہراء اردو کہا یعنی اردو تمام تر اردو کے شہراء کا سرتاج کہا بڑا کہا اچھا میر نے اپنی ایک خودنوشت ذکر میر بھی لکھی تھی جس میں میر نے اپنے محرومیوں کو احساسات کو خوبصورت الفاظ میں بیان کیا